بہت ہی خوشبودار بہت ہی مزیدار قسم کی آج ہماری جو چکن کڑائی ہے یہ بن کے تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں چکن کڑائی کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں چکن کڑائی تو آپ نے بہت قسم کی کھائی ہوگی لیکن آج کی یہ چکن کڑائی آپ ضرور ٹرائی کریں کیونکہ یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے بنائی ہے اور بہت ہی مزیدار قسم کی سپائسیزز کے کچھ سٹارٹ میں ڈالنے ہیں کچھ میں نے لاسٹ میں ڈالنے ہیں جن سے اس کا ٹیسٹ دبلدس قسم کا انہینس ہو گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بالکل فری ہے چکن کڑائی بنانے کے لئے میں نے لی ہے ایک واکر اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے جو میں نے ہاپ کپ آئل کا اس میں ڈالیا ہے ساتھ ہی اس میں سینیمن سٹک کا ایک بیس ڈال دیا ہے توڑ کے اس طریقے سے اپنے ڈالنا ہے دو بیلیپ ڈال دی ہیں اور چار اس میں میں کلوپس لونگ ڈال دوں گی یہ ڈال کے تو ان کو ہم نے پرائی کرنا ہے اور یہ جو سپائسز ہم ڈال رہے ہیں آئل میں اسی سے چکن کے اندر ایک بہت ہی شاندار قسم کا روما آجائے گا ساتھ ہی اس میں میں نے دو لارڈ سائز کے انین لیے تھے ان کو سلائسز میں کٹ کر لیے یہ اس میں ڈال کے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو انین ہے یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو بس اتنا ہی آپ اس کو فرائی کریں گے ساتھ ہی اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ ڈال دیں گے جو میں نے اس میں بن ٹیبل سپون بھر کے ڈال لیا ہے اور اس کو اب اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اب جنجر گارلک ہمارا بہت شاندار طریقے سے فرائی ہو گیا ہے خوشبور بہت شاندار آنی شروع ہو گئی تو اس میں میں نے ایک ٹیماتر ڈال دیا ہے ساتھ اس میں میں ڈال دیں گے ٹکن. چکن میں نے میونز والے لیا ہے یہ میں رید چلی پودر میلے میں ہمیں ڈال دیں گے مصالی آپ میں سب سے بہلے میں ڈال رہی ہوں وان ٹی سپون نمک کا وان ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پورڈر ڈالیں گے وان ٹی سپون چلی فلیکس کے ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس میں میں ڈالوں گی حلدی جو میں نے ہاف ٹی سپون کا یوز کی ہے حلدی کا یہ ڈال کے ان سب مسالوں کو ہم نے مکس کرنا ہے جب مکس کر لیں گے ان مسالوں کو تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے پانی پانی اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک گلاس پانی پانی پھر دیں گے کردیں گے پانی پھر اس کو پانی پھر کر دیں گے پانچ سات منٹے کے لئے آپ نے اس کو میڈیوم تو لو ہیٹ پہ کور کر دینا ہے اب پائیپ سیمنٹ ہو گئے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں چکن کو بائل آگیا ہے چکن کوک ہو رہا ہے بہت اچھے طریقے سے پک رہا ہے اور چکن، کے جیسی میں بنائی ہی بھان جئی پھینٹودک ان RDi سے دہی پھینٹ کرکے ڈاللے دہی دہی ہیڈے build com پھینٹا تھا پھر دہید کا ڈالَ مفجال و آید پپرکہ پالر کینٹ دھرم سالہ پیساور ڈالا 1 تی سپون اور 1 تی سپون میں میں نے کالی مرچ کا پاڑر ڈال دیا ہے اور ہرا دھنیا میں نے ڈالا مٹھی بھر کے ہینڈ فل ڈال دیا ہے گرین کرینڈر ڈال کے اس کو مکس کریں گے مکس کریں گے اور اس کے اب اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں میں پانی ڈال دوں گی جو میں صرف ایک کپ پانی کا اس میں ڈال رہی ہوں یہ ڈال کے تو اس کو اب ہم نے کور کھڑ دینا ہے کور کریں گے اس کو ہم نے 5-7 منٹس کے لیے میڈیم ٹو لو ہیڈ پہ تاکہ جو چکن ہے اس کا آئل بھی اوپر آجائے اور چکن بھی ہمارا تھوڑا سا دم میں پک جائے تو اب دیکھیں کہ 5-7 منٹس کے بعد چکن ہمارا اتنا خوشبودار ایک دم سے اس کی اتنی شاندار خوشبو آئی ہے بہت ہی مزیدار چکن ہمارا بن کے تیار ہوا ہے اب اس چکن کڑائی کو آپ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پراتھے روٹی نان کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے تو آپ انجوائے کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار قسم کا چکن کڑائی جو ہے یہ آج کی بن کے تیار ہوئی ہے آئی ہوب کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ